بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم پار اکس سر احزاب رکو ایک آیات نمبر چھے آیات مذکورہ کے حوالے سے خلاص تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کیلئے بحیثیت مسلمان اپنے والدین سے زیادہ واجب تعمیل ہے اگر والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی حکم کے خلاف بات کرے حکم کرے تو والدین کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے اس طرح ہر مسلمان کی تمام خواہشات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے مقدم ہے اولا ہے کیونکہ ایک انسان کے نفس میں خیر و شر مسلحت و مدررت میں مغالطہ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کسی قسم کا مغالطہ نہیں ہو سکتا اور نہ مغالطے کا کوئی خطرہ ہے وَعَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات رضوان اللہ علیہنہ اجمعین امت کی مائے ہے ازواجِ متحرات کی تازیم و تکریم مسلمہ شرعِ مسلح ہے اور ازواجِ متحرات میں سے کسی بھی زوجہ محترمہ کی شان میں ادنا سی بے عدبی حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ قرآنِ کریم نے ازواجِ متحرات کو امت کی مائے قرار دی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعضاب پہنچے گی جو سخ قسم کا گناہ ہے وَالَّذِينَ يُعْضُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَوْمَ عَضَامٌ عَلَيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت میں ان کے لئے بدترین عذاب ہے وَالُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدِ اُلُّ الْأَرْحَامِ کا مانا لفظی مانا ہے سب رشتدار والقرابتدار خوافقی نقط نظر سے وہو عصبات ہو یا عصبات کے بالمقابل جبیل ارحام ہو خلاصی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کا تعلق مؤمنینِ امت سے ہے اور یہ تعلق اس درجے کا تعلق ہے کہ ماں باپ سے بھی مقدم ہے اگرچہ میراث میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ میراث کی تقسیم نصبی اور قرابتی رشتوں کی احساس اور بنیاد بر ہوتی ہے میراث کے تقسیم اور حصداری ایمانی روحانی رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی پھر مومنین کے بعد المہاجرین کا ذکر اختصاص اور امتیاز کی بنیاد پر ہے جبکہ اہل علم کا قول ہے کہ مومنین سے مراد انصار ہے اور مہاجرین سے مراد قریش ہے لہذا آیات مذکورہ توارث بالحجرہ کے لئے ناسخ ہوگی ابتدائے حجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات فرمایا تھا اور یا حد تک کہ وراثت جاری کرنے کا بے حکم جاری ہوا تھا تو آیات مذکورہ توارث بالحجرہ کے لئے بھی ناسخ ہوگئی ہاں اس نصلاح ہے یعنی وراثت تو صرف رشتداری کے آساس اور تعلق کی بنیاد پر ہوتی ہے غیر رشتدار وارث نہیں ہوتے مگر جن لوگوں سے ایک دینی تعلق ہو تو بہرحال ہر شخص کو اختیار حاصل ہے کہ اپنی زندگی میں بطور تخفہ ہیدیا دوستوں کو دے دے دینی نسبت سے تعلق رکھنے والے قیادت کو دے اور موت کے بعد وسیعت بھی کر سکتا ہے جو کہ سلس مالسی ہوگی اصول طور پل ایک بندہ مر جائے تو الاول یبدو بی تکفینی ہے و تجہیزی ہے سب سے پہلے طرقہ سے تکفین تجہیز بن غیر تقصیر تفزیر بغیر کمی بیشے کے درمیانی احتدال سے خرج کریں گے اور سب تقضی دیونہو سمہ تنفضو وسایاہو سمہ یقسم و بین ورس احتیہی پھر چوتے نمبر پر تقسیمی مراث ہوگی تو بہرحال آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت احترام اور ازواج متحرات کی عزت اور توقیر کا خصوصی حکم ہے بخارش شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ ما من مؤمن الا و انا اول الناس بہی یعنی کوئی مؤمن ایسا نئیہ جن کے لئے میں دنیا و آخرت کے سارے جہانوں سے اولا ہوا اقرب ہوا اگر تمہارا دل چاہے تو قرآن کے آیت پڑھو کہ و ان شیعتم اقرأو ان شیعتم النبی اولا بالمؤمنین من انفس اور بخارش شریف کی روایت لا يؤمنوا احدكم حتی اکون احب الیہم والده وولده والناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل و مکمل مومن ہونے سکتا جب تک اس کے دل میں میرے محبت اپنے باپ بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو تو نہ جب تک کٹمرو خاجہ بتا کہ حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تو رسول اللہ مبارس سلام کے محبت کے بغیر تو کسی مسلمان کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا فرم کی کتاب میں من المؤمنین سب مسلمان میں سے والمہاجرین مہاجروں میں سے اللہ مگر ان تفعلو کیے تم کرو الہ اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ معروفاً کچھ نہیں کی ہدیہ تخفہ وغیرہ دو کانز آلے کا یہ ہے فیل کتاب کتاب میں مستورہ لکھا ہوا صلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلى علی وآلہ صحابیات